آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دو ہزار ٹن سٹیل سے بنی ہوئی دو پارکوں کو جوڑنے والی تہران کی سب سے مشہور پل اور اس کے ساتھ آپ کو سننے کو ملیں گے تہران کی میٹرو میں دف پر بجاتے ہوئے شولے فلم کے انڈین گان ہیں اور کچھ ایرانی لوگوں کے بارے میں چٹ پٹی سی باتیں ہیں ایران ایران کا دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر بھی ہے کاروباری لحاظ سے بھی اسے ٹریڈ زون کے طور پر جانا جاتا ہے اس سے ڈکی ہوئی چوٹی والے پہاڑوں کے درمیان گیرا یہ شہر دیکھنے میں ایک وادی کی طرح منظر پیش کرتا ہے اس وقت جی میں موجود ہوں گرینڈ بازار میٹرو سٹیشن پہ اور ہم سفر کرنے والے ہیں تابیت باریج کی جانب جو کہ یہاں سے تقریباً 20 کلی میٹر کے فاصلے پہ اب میٹرو پہ جانا ہے تو اتنا سفر محسوس بھی نہیں ہوگا یہاں سے بھائی سب اب ٹکٹ خرید لیں ہمارے لئے خرید رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستانی آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے نا تو آپ بغیر کیش کے ٹکٹ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں اتنا تا کیگری ہو گیا وہ آپ اندازہ لگے یہاں پہ ایک لڑکی اور منڈا نے اسے کو ایسے پکڑ کے کھڑے ہیں بڑے کریپی سے میں نے بھائی سے پوچھا کہ میں کہ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ میرے پرینڈ ایسے پرینڈ آپ کے پرینڈ وہ بہترینڈ بھائی سے کہ یہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہیسے ہی پاکستان میں ہوتے ہیں پاکستان میں نے پھارٹ پورٹ دینا تھا بھائی نے میری ڈیپیو صاحب کے ساتھ تصویر دیکھی ہے تو وہ مجھے سمجھ رہا کہ میں کوئی جنسی کا بندہ ہوں یہاں پہ کام کے لیے آیا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے گرینڈ پولیس یہ گرینڈ پولیس یہ گرینڈ پولیس یہ گرینڈ پولیس یہ بیگ آفیس سر سٹینڈنگ ویڈیو یہ آئی ناو دی سٹیشن پر تقریباً ساتھ سے دس منٹ کے انتظار کے بعد میٹرو کی آمد ہوئی اور ہم نے میٹرو میں بیٹھ کے اپنے سفر کا آغاز کیا سٹینڈ پولیس مردان این آج موسم دردان این اس لوگ جانے دم سگے دل جگے دردان این بھائی آپ کو ایرانی ٹرین کے اندر بھی شو لے کے گانے سننے کو بل رہے ہیں اندازہ لگا لے انڈین فلم شو لے کے اسلام علیکم ناظرین اب ہم جا رہے ہیں تابیت بریج جو کہ تلغانی پارک اور ابو عبداش پارک کے درمیان میں واقع ہے اور جو کہ تقریبا دو سو ستر میٹر کی بھائی پہ واقع ہے بڑی ہٹیوریسٹو ٹریکٹیو ٹائپ وہ پول ہے ہم اس پہ تقریبا پہنچ چکے ہیں اور اب اسی کی جانب آگے جا رہے ہیں میرے ساتھ ہیں بھائی مرے ساتھ ہیں بھائی مرے ساتھ ہیں بھائی مرے ساتھ ہیں بھائی مرے ساتھ ہیں بھائی اگر آپ میں سے کوئی پینٹنگ چاہتا ہے پینٹنگ چاہتا ہے تو وہ ان کے انسٹرگرام پہ رابطہ کر لے اور انسٹرگرام پہنچ چاہتا ہے اگر اگر تہران آئے تب بھی آپ سے رابطہ کریں بہت اچھے لوگ ہیں آپ کو یہ گھما پھر آپ بھی دیں گے یہ چھوٹا سٹال بھائی لگا ہے اور کمال کے بات یہ کہ انہوں نے ادھر بھی مشین رکھی ہوئی ہے یہ کارڈ کے لئے آپ دیکھیں کیش کم اور کارڈ زیادہ اب یہ جن کے پاس کیش ہے کیش فرنا بھائی کارڈ دیں گے یہ سامنے پہلا پارک ہم یہاں پہ جا رہے ہیں اور یہاں سے آگے ہم بریج کو کراس کریں گے اور دوسری پارک میں انٹر جائیں گے تو مین جو چیز ہے وہ بریج ہے نوروز بھی ہے اس لئے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ بریج کو دیکھنے کے لئے اور پارک میں انجوائیمنٹ کرنے کے لئے ہم ای بی سی سلسلے میں یہاں پہ جا رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان تھوڑا وہ پیس فل کنٹری نہیں ہے ڈینجریس ہے میں نے بڑا کلیریفائی کیا کہ پاکستان بڑا پیس فل کنٹری ہے آپ کا جب دل چاہے آپ پاکستان آ سکتے ہیں جو ہے نا ہم آپ دل سے شکل ویلکم کہتے ہیں ابھی ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور جب ادر ادر نظر دوڑاتے ہیں تو پھر الفاظ بھول جاتے ہیں اس لئے ہماری مین کوشش ہے کہ ہم کیمرے کی طرف دیکھے گفتگو کریں جنو تھی اعلان ازیق زنمی سوال ہو ہم پرس پہاڑی جو ہے نا وہ اوپر کی طرف گئی تھی اور اب ہائٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے کام ہوتی جا رہی ہے اور آگے میرے خیال دوسرے پارک مینٹر ہو رہے ہیں وہاں سے آگے یقین کریں ناظرین بہت خوبصورت نظر ہے اور بڑی خوبصورت پل ہے میں نے اپنی لائف میں اسے پہلے کبھی نہیں دیکھیا کمال ہے بہت خوبصورت ہے یقین کریں ہم یہاں پر آئے ہیں اور مزے کی بات کوئی ٹکٹ وغیرہ بھی نہیں ہے یہاں پر فری اف کاسٹ اب جب جہاں سے مرضی آپ کا دل کریں آپ آکے سے دیکھ سکتے ہیں کمال ہے یا کمال ہے تہران بہت خوبصورت ہے تہران بہت خوبصورت ہے یہ بھی تقریباً ایک سائیڈ پر اس کے بھی پہاڑی ہیں کوئٹا کی طرح لیکن کمال ہے بہت زیادہ سیاہ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بھی لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں پھر اوپر سے ٹائم آ رہا ہے یہ لوگ بہت ہی باہر نکلتے ہیں اور پھر سے بتا دوں کہ نوروز ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے ایرانی یہاں پہ بہت ہی ہوتے ہیں بلکہ ایرانی یہاں تہران والے لوگ کم دوسری لاکھوں سے آئے ہوئے کافی ہوتے ہیں جیسے بھائی یز سے آئے ہوئے ہیں اس طرح کافی سارے لوگ اپنے اپنے لاکھوں سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس پل کی تعمیر کا آغاز دو ہزار دس میں شروع کیا گیا تھا جو کہ تقریباً چار سال بعد توبر دو ہزار چودہ میں پائے تکمیل تک پہنچا یہ بریج بیسیکلی سٹیل سے بنائی گئی ہے جس میں تقریباً دو ہزار ٹن سٹیل لگا ہے اس پل کی تعمیر کے دوران سب سے بڑا مسئلہ اس کے نیچے سے گزرنے والا ہائیوے تھا پل کی تعمیر ہائیوے کی روانگی میں کوئی اثر اندوز نہ ہو اس لئے انجینئرز نے پل کے نیچے ایک عارضی ٹینل بنا دی تھی ٹینل کے بعد پل کی تعمیر مکمل ہوئی تو ٹینل کو توڑ دیا گیا اس پل کو بنانے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں سے لوگ گزر سکیں بلکہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا ایک ذریعہ تھا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو فن مہیا کر سکیں جب بھی یہاں سے گزریں وہ اردگرد جنگلات اور خوبصورت پہاڑوں کے منظر کو انجوائے کر سکیں پاکستان 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 زندہ بار ایران زندہ بار ایران زندہ بار مراغ زندہ بار مراغ زندہ بار یہ بات علاق ہے کہ یہاں پہ کرسیاں نہیں لگائی گئی اور نہ ہیں یہاں پہ بنچ ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ سکیں لیکن یہاں پہ سیٹنگ ایریا اور ساتھ میں ایک ریسٹورنٹ جو پل کے ہاتھے میں موجود ہے دوزار چودہ میں جب پل کا افتتاح ہوا تو ایک رپورٹ کے مطابق پہلے سال میں ہی چار ملین زائرین یہاں پہ اس پل کو دیکھنے کے لئے آئے تھے ابھی جو ہے نام جی پریج والی سائٹ سے واپس جا رہے ہیں اور الحمدللہ میری شکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے چھین بجے میری گاڑی بھی نکلنی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا رکھیے کا بہت سارا خیال ہے اور مجھے دیجئے گا اجازت مجھے دیجئے گا